ناظرین اسلام علیکم براہ راس میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑی برطرفی آرمی چیف جنرل آسیب منیر علی امین گنڈا پور صاحب کے اغواہ کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے آنے والی ایک نئی اور بڑی بریکنگ نیوز ستاسی سیکنڈ کی ایک حیرانکن ویڈیو اور پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب کے متعلق تین بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے سب سے پہلے آپ کو آئی ایس آئی کے ایک بڑے افسر کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں اسی خبر سے جڑا ایک ستاسی سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے اگرچہ اس خبر کو اور اس ویڈیو کو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا لیکن ہم آپ کو کوکلی بتاتے ہیں کہ یہ خبر کیا ہے اور اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں کیپی کے رکنے اسیمبلی یعنی تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کیپی کے رکنے اسیمبلی ہمایوں اختر نے اب آج کے دن میں آئی ایس آئی کے ایک اور آفیسر کے متعلق بڑا تقلیف دے انکشاف کیا اس انکشاف میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے ایک سیکٹر کمانڈر نے مجھ سے رابطہ کیا آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر نے مجھ سے رابطہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو اور مجھ سے پندرہ سے بیس کروڑ پے لے لو اس کے بعد یہ کہتے ہیں یعنی ہمایوں خان کہتے ہیں کہ میں نے جب آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو انکار کیا اور یہ کہا کہ میں عمران خان سب کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑوں گا تو پھر مجھے یہ کہا گیا کہ عمران خان زندہ نہیں رہے گا اس کے نام پر سرخ لائن لگ گئی ہے یہ جو انکشاف ہے یہ رکنے کے پی اسیمبلی ہمایوں خان نے کیا لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور آفیسر کے متعلق ایک بڑی تکلیف دے ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے وارل ہوئی ہے اس ویڈیو میں میاں عمر کاکہ خیل نے یہ تکلیف دے انکشاف کیا کہ ہمیں الیکشن سے پہلے ہماری بہنوں بیٹیوں کی تصویریں دکھا کر درائیا اور دھمکایا گیا اس کے بعد ایک سرکاری آفیسر کا اسی انکشاف میں ذکر کیا گیا اب میاں عمر کاکہ خیل نے انکشاف کیا کہ ایک سرکاری آفیسر کو اس کی بیٹی کی تصویر دکھا کر یہ کہا گیا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو جب تمہاری بیٹی سکول سے نکلے گی تو ہم اس کا ایکسیڈنٹ کروائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ لوگ بدماش بنے ہوئے ہیں ملک میں عملی طور پر مارشلال نافذ ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد ایک خفیہ ایجنسی کے افسر کے متعلق ایک اکتالیس سیکنڈ کا الگ سے ویڈیو کلپ اس وقت سوچل بیڈیا پر وارل ہو گیا یعنی ایک ایسی خفیہ ایجنسی جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کا تعلق فوج سے ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے اس ویڈیو کلپ میں پی ٹی آئی کے رینما اون عباس پبی نے ایک بڑا الزام لگا اور ایک بہت بڑا انکشاف کیا انہوں نے اس انکشاف میں یہ کہا کہ ہمارے ارکادے قومی اسیمبلی سے اسٹیبلشمنٹ کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے اور ان کے سامنے دو آپشنز رکھے گئے ہیں ان میں سے ایک آپشن ان کو یہ دیا گیا ہے کہ بیس کروڑ پہ لے لو اور جس پارٹی میں ہم تمہیں دھکیل رہے ہیں اس پارٹی میں چلے جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ آپ کی ماں و بہنوں اور بیٹیوں کو اٹھا لیا جائے گا اون عباس پبی کی یہ ویڈیو اس وقت وارل ہے لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک اور چوالی سیکنڈ کا ویڈیو کلپ جو اب سے کچھ دیر پہلے وارل ہوا ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور اس ویڈیو میں پی ٹی آئی کے جو ایم پی ہیں شفی اللہ جان انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نہیج تک نہ لے کے آئیں جہاں ہم آپ کے گریبان پکڑ لیں ہم نے چھے ماہ سبر کیا کہ ادارہ یعنی اسٹیبلشمنٹ اپنی اصلاح کر لے گا لیکن واضح پیغام یہ ہے کہ آٹھ سپتمبر کو سب نے ٹریلر دیکھ لیا کہ آٹھ سپتمبر کو پی ٹی آئی کا کیسا سنامی جلسہ ہوا اب ہم بائیس سپتمبر کو لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں کسی کے باپ میں جرت ہے تو ہمیں روک سکتا ہے تو روک کے دکھاؤ لیکن اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ایک آفیسر کے متعلق سینتی سیکنڈ کا ایک اور ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا اور اس ویڈیو کلپ کو پی ٹی آئی کیا جو اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے ری ٹویٹ بھی کیا گیا یعنی پی ٹی آئی نے اپنی جانب سے اس ویڈیو کلپ کا جو کانٹنٹ ہے اور اس ویڈیو کلپ میں جو خبر دی گئی اس کی باقاعدہ تصدیق کی اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے جو رکنے قومی اسیمبلی ہیں ساد اللہ بلوچ ان کو نامعلوم افراد دیں جن کے متعلق پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کا تعلق خفیہ ایجنسیوں سے ہے تو رکنے قومی اسیمبلی ساد اللہ بلوچ کی اہلیا اور ان کی بیٹی کو نامعلوم افراد دیں اٹھا لیا مطالبہ یہ کیا گیا کہ ساد اللہ بلوچ خود کو اسٹیبلشمنٹ کے سیکیورٹی اداروں کے حوالے کریں اور اب حماد عزر نے یہ کہا کہ ساد اللہ بلوچ نے اپنی اہلیا اور بیٹی کو بچانے کے لیے خود کو سیکیورٹی اداروں کے حوالے کر دیا ہے لیکن یہاں پہ شوکت بسرا دیں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو ایک ویڈیو جاری کیا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب شوکت بسرا دیں یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ آپ ہمیں حکم دیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں ہم ملک چھوڑ کر واپس انڈیا چلے جاتے ہیں لیکن میری اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ چھوڑ کر گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدارہ ہماری ماں و بہنوں اور بیٹیوں کو اغوار نہ کرو لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرح آصب منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے الگ سے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس بریکنگ نیوز کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرح آصب منیر کے متعلق کیا دو نئے انکشافات کیے اور کیا دو حساس جملے بولے جنہیں پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا یہ دونوں جملے مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں آرمی چیف جنرح آصب منیر اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو مخاطب کیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کی پوری پارٹی سڑکوں پر ایک فیصلہ کن تحریک کے دیے تیار ہوگی ہے پوری قوم سے کہتا ہوں کہ حقیقی آزادی کے لیے سٹریٹ مومنٹ کا آغاز کرنا ہوگا اور ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک جنج کے متعلق حساس انکشاف کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اس وقت یعنی میں اور میری اہلیا بشرا بی بی جنج ہمائیوں دلاور کی وجہ سے جیل میں ہیں اس نے جو فیصلے کیے اس کے بعد اس کو نوازا گیا ہمائیوں دلاور کو اربو روپے کی مالیت زمین اربو روپے مالیت کی زمین توفے میں دی گئی اور انٹی کرپشن جو کیپی کا انٹی کرپشن میک میں ہیں اس کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں لیکن اب ایف آئیے نے ہمارے جو انٹی کرپشن کے مشہیر ہیں جو کہ ایک ریٹائر برگیڈیر مصدق عباسی الٹا ان پر مقدمہ بنا دیا کہ جج ہمائیوں دلاور کی کرپشن پر آپ نے ہاتھ کیوں ڈالا لیکن اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی اور عمران خان صاحب کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی بریکنگ نیوز آگئی اب اس بریکنگ نیوز میں عمران خان صاحب نے پہلے انکشاف میں یہ کہا کہ دو ہزار چوبیس آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں جو سابق کمیشنر راولپنڈی تھے انہوں نے چیف جسٹس اور سکندر سلطان راجہ یعنی چیف الیکشن کمیشنر کو دھانلی کا ذمہ دار ٹھرایا اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اب آئی ایس آئی نے جو سابق کمیشنر راولپنڈی تھے ان کو لا پتہ کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ خوف دلایا جائے کہ کوئی بھی دھانلی کے متعلق یہ جو راز ہیں یہ نہ کھولیں لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور دلچسپ جملہ بولا جب عمران خان صاحب سے نواز شریف کے متعلق ایک سوال کیا گیا اور اس پر پھر جیل میں کہہ کے بھی لگے عمران خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف بیرونے ملک چلے جائیں گے تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو انہوں نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے دپکہ لگا کر روکا ہوئے نہیں تو نواز شریف کب کب باہر بھاگ چکا ہوتا لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آسیب منیر پوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق دو ایسے حساس جملے بولے جنہیں پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا عمران خان صاحب نے اس جملے کے پہلے حصے میں یہ کہا کہ ہمارے ایمین نے ساد اللہ بلوچ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھایا گیا ان کو شرم نہیں آتی یہ اسیملیوں میں گھس گئے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو اگوا کیا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی دن ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کے اندر گھس کے گرفتار کیا ہو اور اسی طرح میری بیوی بھی غیر قانونی طور پر جیل میں ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنہ آسیب منیر کو مخاطب کیا عمران خان صاحب نے آرمی چیف کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا اور یہ الفاظ بولے کہ آج پھر ایک شخص اپنی طاقت کو بڑھانے اور اقتدار کو طول دینے کے لیے نظام کی جڑوں میں بیٹھا وا ہے اور پورے نظام کو تباہ کر رہا ہے کوئی یہ بتا دے کہ میری بیوی کو کس جرم میں جیل میں رکھا گیا ہے اور پھر انہوں نے آرمی چیف جنہ آسیب منیر کا ریفنرس دیتے ہوئے یہ کہا کہ صرف ایک آدمی کی اناکی وجہ سے میری اہلیہ بشرا بیوی جیل میں ہیں اور ہمارے خلاف جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں یہ براہ راست فوجی کے عدد یعنی اشارہ انہوں نے کیا کہ آرمی چیف کے ہدایت پر آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر خفیہ ایجنسیوں نے بنائے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندی منجم عمران خان صاحب اور پارلیمنٹ سے آنے والی ایک حیران کن ویڈیو کے متعلق آگاہ کرتے ہیں یہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر بڑا تیلکہ مچائے ہوئے ہیں اب یہ جو خبر ہے اس میں اصل میں یہ انکشاف کیا گیا کہ عمر ایوب کا جو پارلیمنٹ کے اندر چیمبر ہے اس میں آدھی رات کو کیا ہوا جو نقاب پوش افراد اس چیمبر میں آدھی رات کو گھسے کیسے اڈو نے اس چیمبر کو توڑا اور پھر سی سی ٹی وی پوٹیج میں کیا نظر آیا کہ یہ جو نقاب پوش افراد تھے یہ کون تھے اور پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو سی سی ٹی وی پوٹیجز کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے سکرین چھوٹس بھی ہماری سکرین پر ہمارے ویورز کو دکھائیں اب یہ جو انکشاف ہوئے اس میں یہ پتا چلا کہ آٹھ سیپٹمبر کی رات جو عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا جو پارلیمنٹ کے اندر چیمبر ہے یہاں پہ ایک بڑی غیر معمولی اور بڑی مسٹیریس قسم کی ایکٹیوٹی ہوئی یہ ایکٹیوٹی اس وقت ہوئی جب عمر ایوب صاحب کا جو سٹاف ہے ان کے چیمبر کی جو چابیاں ہیں یہ ان کے سٹاف کے پاس تھی عمر ایوب صاحب اپنا چیمبر بند کر کے چلے گئے تھے ان کا سٹاف بھی یہ چابیاں لے کے گھر چلا گیا تھا اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ کچھ نکاب پوش افراد آئے اور ان کے پاس اس چیمبر کی چابیاں موجود تھی اس لیے اب عمر ایوب نے پارلیمنٹ کے فلور پر یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں ان سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ان نکاب پوش افراد جو ایجنسیوں کے لوگ تھے ان کو میرے چیمبر کی چابیاں کس نے دیں کس نے دروازے کھلوائے اور کس نے لائٹس بند کی اس کے بعد عمر ایوب نے یہ کہا کہ میرا آرمی چیف چلنا عاصم منیر سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کرنے والے نکاب پوش افراد جن کا تعلق ایجنسیوں سے تھا ان کی تحقیقات کرائیں اور یہ متین کریں کہ کیا ان کا تعلق آئی ایس آئی سے تھا میلٹری انٹیلیجنس سے تھا آئی بی سے تھا یا ایپ آئی ایس سے تھا یہ کس ایجنسی سے تھا اور اس کے بعد ان کے جو ڈی جی ہیں یا ان کے جو سینئر آفیسر ہیں ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں لیکن یہاں پہ جج ابو الاسنات کے متعلق ایک دلچسپ نویت کی ویڈیو بھارل ہوئی ہے اس ویڈیو نے سوچل میڈیا پر بڑا تیلکہ مچایا اور اس پر بڑے میمز بھی بن رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب اس ویڈیو میں شیر عفضل مروت جن پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک پولیس آفیشل پولیس آفیشل کی کنپٹی پر کلاشن کوپ رکھی تھی تو اب اس ویڈیو میں شیر عفضل مروت نے یہ کہا کہ جج ابو الاسنات جن کے والد نے ان کا نام شاید غلط رکھا ہے اور ان کا نام ابو الخبائص رکھنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو نکاب پوش بیٹھے ہوئے تھے اور ڈی آئی جی نے نائن ایم ایم پسٹل نکالی اور یہ کہا کہ پولیس کسٹڈی سے جو بھاگتا ہے ہم اس کو گولی مار دیتے ہیں لیکن یہاں پہ آئی ایس آئی اور سارجنٹ آف آرمز کے متعلق ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے بھی ایک اہم خبر اور ایک اہم تجزیہ سامنے آئے اب اس خبر میں اعتزاز احسن نے یہ الفاظ بولے کہ ایجنسیوں کے جن لوگوں نے پارلیمنٹ میں گھس کر پی ٹی آئی کے ارکانے اسیمبلی کو گرفتار کیا اب سپیکر کا فرد یہ ہے کہ ایجنسیوں کے ان اہلکاروں کو جو پارلیمنٹ کے سارجنٹ آف آرمز ہیں ان کے حوالے کریں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور خاجہ حاصف جو ہیں یہ اس وقت اغواکاروں کی چاپلوسی کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ آئی ایس آئی اور علی امین گنڈاپور صاحب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس بریکنگ نیوز کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور یہ خبر علی امین گنڈاپور صاحب کو تہویل میں لینے کے بعد یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جب ان کو تہویل میں لیا گیا تو اس کے بعد سامنے آئی ہے اسی وجہ سے یہ آج کی ایک بڑی خبر بن گئی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی صاحب ہی ہیں انہوں نے اب علی امین گنڈاپور صاحب اور آئی ایس آئی کے متعلق ایک بڑا انکشاف کیا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا دعویٰ کیا اس انکشاف اور اس دعویٰ میں یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب کیپی میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن یہ جو ایک انکشاف ہوا اس دوران کاشف اباسی صاحب کے پروگرام سے جو ایک معروف اور دبنگ صاحبی ہیں ان کے پروگرام سے بھی ایک ویڈیو بارے لئی کیونکہ کاشف اباسی صاحب کے پروگرام میں کیپی میں ممکنہ طور پر گورنر راج لگانے کے متعلق بحث ہو رہی تھی سلمان اکرم راجہ بھی اس پروگرام میں موجود تھے اور اس کے بعد پروگرام کے دوران ہی ایک بریکنگ نیوز آگئی اور اس بریکنگ نیوز میں یہ بتایا گیا کہ جو کیپی کے جالی گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی جو کہ علی امین گنڈاپور سے الیکشن بھی آ رہے تھے کہ ادھو نے شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون پر شہباز شریف کو یہ کہا کہ کیپی کی حکمت صوبے میں امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ہو گئی ہے تو اس پر کاشف اباسی صاحب نے یہ تذیہ کیا کہ اس طرح کے جو ٹیلی فون ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو جو جواز ہوتے ہیں یہ کسی بھی صوبے میں گورنر راج کی بنیاد بنانے کے لیے گھڑے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق ایک بڑی اور اہم نویت کی بریکنگ نوز آگئی کیونکہ ایک طرف جیسے یہ کہا گیا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے کہ کیپی میں گورنر رائے لگ سکتا ہے یا میں وزریالہ کیپی علی امین گنڈا پور کو یہ کہوں گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں تو اس کے فورا بعد کیپی کی اسیمبلی میں ایک ہنگامی اقدام اٹھایا گیا اور کیپی کے جو ارکانیں اسیمبلی ہیں انہوں نے وزریالہ کیپی علی امین گنڈا پور صاحب پر اعتماد کا اظہار کر دیا اور جو تقریر ہوئی اس تقریر کے دوران ارکین نے ہاتھ کھڑے کر کے ایک بہت بڑی میجارٹی کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب پر اعتماد کا اظہار کر دیا اس طرح سے اگر اب علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو یہ موگ اس سے پہلے ہی ناکام ہو گیا لیکن یہاں پہ ڈی جی آئی اس پیار اور ایک عالی جج کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس بریکنگ نیوز کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ایک دبنگ جج نے اب ایک جنرل اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑا اور اہم فیصلہ سنایا ہے اب یہ فیصلہ ایک ایسی سچویشن میں سنایا گیا جب علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ اعلان کیا اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے اور اڈو نے اشاروں کنائوں میں یہ تاثر بھی دیا کہ ہاں اس مرتبہ جب وہ اسلامباد گئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ان کو بلایا تھا اور انڈیریکٹلی اڈو نے یہ بھی بتایا کہ جب اس سے پہلے ان کو تہویل میں لیا گیا تھا یعنی جب وہ وزریالہ نہیں تھے تو اس وقت ان پر تشدد بھی کیا گیا تھا اور یہ تشدد اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا اور علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میں نے اس تشدد کے متعلق اپنی اہلیا اور اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا خان صاحب کو بھی نہیں بتایا تاکہ ملک میں نفرتیں نہ پھیلیں تو انڈیریکٹلی اڈو نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ اس مرتبہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں اس کے متعلق بھی تمام راز کھول سکتا ہوں لیکن اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کے متعلق اور ڈی جی آئیز پی آر کے متعلق ایک دبنگ جج نے ایک بڑا فیصلہ سنایا اب یہ فیصلہ ایک ایسی سچویشن میں سنایا گیا جب اس کٹپتلی حکومت نے یہ بیانیا بنایا کہ عمران خان صاحب کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا اور عمران خان صاحب کو فوجی حکام کی تحویل میں دیا جائے گا اور پھر ڈی جی آئیز پی آر سے ایک سوال کیا گیا ایک صافی کی جانب سے کہ کیا عمران خان صاحب کا مقدمہ فوجی عدالت میں چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا تو اس پر ڈی جی آئیز پی آر کا جواب یہ تھا کہ یہ ممکن ہے کہ ان کا مقدمہ جو ہے یہ فوجی عدالت میں چلے اب اس معاملے پر ایک درخواست اسلامباد ہائی کوٹ میں عمران خان صاحب کے وقلہ کی جانب سے دائر کی گئی تھی اور اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو فوجی حراست میں دینے اور ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلانے سے روکا جائے اب اس سماعت کے دوران دو مواقع پر بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب جسٹس گھل حسن زیب کے سامنے یہ ایک ڈی جی آئیز پی آر کا بیان سامنے رکھا گیا کہ ڈی جی آئیز پی آر نے بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ جو ہے یہ فوجی عدالت میں چل سکتا ہے لیکن اس پر جسٹس گھل حسن اور ان زیب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے متعلق ڈی جی آئیز پی آر کا یہ جو بیان ہے سائل میں مقدمے کے حوالے سے یہ بیانات بھی سیاسی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اٹارڈی جنرل سے وضاحت بھی طلب کر لی لیکن یہاں پہ ایک اہم شخصیت کی چھٹی کے متعلق بھی ایک بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ جو شخصیت ہیں ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ بیریسٹر سیف کو ممکنہ طور پر ان کے عوضے سے ہٹانے کا ایک موو کیا گیا ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جب اسلامباد کے سنامی جلسے میں تقریر کی اور اسٹیبلشمنٹ کو للکارا تو اس کے اوپر بیریسٹر سیف نے کچھ کمزور موقف اکنایا اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی ایک موو کر رہی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ